جی بالکل ملک بر کی طرح پیشاور میں بھی عام انتخابات کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے اس وقت ہم موجودے پیشاور کے حلقہ انہیں بتیسہ اور پی کے تریسی میں ایک کثیر تعداد میں لوگ نکلے ہوئے مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی نکلے ہوئے ہیں اس وقت ہم موجودے گل بہار میں اور یہاں پر مختلف پارٹیوں کی کارپنان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اب تک کوئی مسائل تو ان کو درپیش نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاد محمد ہے اور میرا تعلق گل بہار سے ہیں جو آپ میں سوابی میں کرتا ہوں تو سوابی سے اور کاسٹ کرنے کے لیے پیشاور آیا ہوں دور سے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئیں خان کے لیے آئیں یہاں پہ کوئی ہمارا قزن نہیں ہے خالہ ذات نہیں ہے ماموز ذات نہیں ہے صرف ان چوروں سے نجات کے لیے آئیں کہ ہمارا ملک صاف اور صفاف شفاف الیکشن ہو اس ملک میں ماشاءاللہ بہت زبردست جا رہا ہے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں سب وہ اوٹ کاسٹ کر رہے ہیں پیٹی آئی کو مگر ہمیں صرف یہ کمپلینڈ لے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں کیونکہ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی آ رہے وہ اس حلقے کا ہے اس کا اوٹ یا تو حیط آبات انہوں نے شفٹ کر دیا ہے یا کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیئے تو خدارہ یہ ظلم اور زیادی بند کر دی جائے ہمیں اپنے حقوق کے استعمال کیلئے ہمیں کلی اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنے حق استعمال کریں مشکلات ہزاروں ہیں مشکلات ہزاروں ہیں ہم آپ کو کون کون سے گنوائیں یہ تھوڑی مشکلات ہے کہ ہمیں انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے کوئی کمپین نہیں کر سکے جتنے یہ کھڑے ہیں کنڈیڈیٹ کسی نے کوئی کمپین نہیں کی یہ آپ کو جتنے نظر آ رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ووٹنگ کا سلسلہ لیٹ شروع ہوا تھا جو کہ تقریباً تمام حلقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیٹ شروع ہوا ہے نو ساڑھے نو بجے پولنگ شروع ہوئی ہے پولنگ اس وقت بلکل سموتلی اور آرامدہ طریقے سے چل رہی ہے اور کوئی فیلحال کوئی خوشگوار واقعہ یا کچھ نہیں ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم نے ایپ بنائی تھی ایپ کی وجہ سے ہمیں کافی آسانی ہو گئی تھی لیکن ابھی انٹرنیٹ بھی بند ہے اور موبائل سرویس بھی بند ہے اس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات ہیں ترن آؤٹ میرے حساب میں بہت کم ہے لوگ نہیں نکل رہے گھروں سے اور صرف ورکر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں نیوٹرل ووٹ نہیں نکل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انپی سے تعلق کرتا ہوں اور ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رش انشاءاللہ انپی یہاں سے ونگ کرے گی انشاءاللہ ابھی تک تو کوئی مشکلات نہیں ہے انشاءاللہ کوئی حادثہ کوئی کسی کسام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ترن آؤٹ ابھی تک تو سیونٹی پرسنٹ تک جا رہا ہے اس کے بعد یہ اس سے بھی زیادہ آئے گا کیونکہ جب ٹائم نزدیک آتا ہے جب تک ٹائم ختم ہو رہا ہے میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہوں مولانا فضل ایمان ایف بات یہ کہ ایک تو ایک اس طرح کا ٹرن آؤٹ نہیں ہو پا رہا سمجھ آ رہی کنڈیشنز فیسے نہیں ہیں لیکن ہم امید رکھتے ہیں وقتاً فوقتاً کیونکہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور چھٹی پی ہے سرکاری تو ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ ووٹ پول کریں گے الحمدللہ جس طرح پہلے الیکشنز میں جو مسئلے پیش آتے تھے اس طرح کچھ بھی نہیں ہو ابھی تک الحمدللہ پاک پشاور کا جو پولنگ سیشنز ہیں ان پر بہت اچھے طریقے سکنا ٹرانسپرینسی ہے اور الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں تمام جتے بھی ہمارے پاس پولنگ ایجنٹس ہیں اور جتے بھی ہمارے پاس پریزائنڈنگ آفیسرز ہیں سب ہمارے ساک آپریشن کر رہے ہیں جی بلکل کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی شکایات مصول نہیں ہوئے ہے تاہم انٹرنیسٹ کی بندش کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے